دیکھیں یو سی سی کی دیش کو کوئی ضرورت نہیں ہے پردان منطری کہتے ہیں کہ ایک دیش ہے ایک دیش ہے تو اس میں ایک قانون ہونا چاہیے یہ بات غلط ہے ہمارے دیش میں بہت سارے قانون ہیں منیپور کے اندر مہیلاؤں کو نیکٹ پریٹ کروائی گئی ان کا سموہی بلتکار ہوا کیا کیا حکمت نے ایک لفظ نہیں کہا اس کو پروی ہے آپ مہیلاؤں کے عدیقار کی بات کرتے ہیں اور مہیلاؤں کے ساتھ جو ڈسکرمیشن ہو رہا ہے جو اتیچار ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئ بات کرتے ہیں وہ 33% ریزوریشن آج تک اس کو اس کو لاغو کرنے کے لیے کوئی کوئی سنسیر نہیں ہے نمسکار میں بیوٹی گری اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز یو سی سی کو لے کر دیش میں تمام لوگوں کی الگ الگ جو ہے خیال ہیں سب کی کچھ سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ ویروت کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے یو سی سی جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا سونچ ہے کیا کہنا ہے دیکھیں یو سی سی کی دیش کو کوئی ضرورت نہیں ہے یو سی سی کے بارے میں جیسا کہ آج آپ نے پر اس کانتر سنا صرف مسلمانوں کو نہیں سکھوں کو بھی ٹرائبلز کو بھی دلیت کو بھی گودس کو بھی اور عیسائیوں کو بھی سب کو اس بات کا اپریہنشن ہے کہ یو سی سی ہمارے دھارمک ادھیکاروں کے اندر انڈیفرنس ہے ہماری جو کسٹمری لاؤز ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے ہماری ایڈنٹیٹی کو روین کرنے کی کوشش ہے تو یو سی سی کی ضرورت کیوں ہے پردان منطری کہتے ہیں کہ ایک دیش ہے ایک دیش ہے تو اس میں ایک قانون ہونا چاہیے یہ بات غلط ہے ہمارے دیش میں بہت سارے قانون ہیں یہ جو آپ سی آرٹی سی اور آئی پی سی کو اٹھا کر دیکھئے وہ اسٹیٹ تو اسٹیٹ ڈیفر کرتا ہے اس میں سو سے زیادہ سنشودان ہو گئے ہیں ریزرویشنل قانون اسٹیٹ تو اسٹیٹ ڈیفر کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے قانون ہیں اس میں بھی اسٹیٹ تو اسٹیٹ ڈیفر کرتا ہے یعنی سینٹر کا قانون نلگ ہے اسٹیٹ کا قانون نلگ ہے تو یونیفارمیٹی قانون میں بھی نہیں ہے اور خود ہمارا کانسٹویشن جو ہے وہ بہت سارے اگزمشنز دیتا ہے آپ کہتے ہیں فرنمیٹل رائٹ میں ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں لیکن آپ آرٹیکل ففٹین اور سسٹین کے اندر ریزوریشن دیتے ہیں تو یہ بات کہنا کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں یونیفارمیٹی لائیں گے آپ کانسٹویشن کے اندر عدیباسیوں کو گارنٹی دیتے ہیں آرٹیکل سیونٹی ون میں کہ ان کے پرسنلی کسٹمری لاؤ کو ٹچ نہیں کیا جائے گا تو یہ کہاں سے یہ انفارمیٹی ہے مہیلاؤں کے ہت میں ہے مہیلاؤں کو ادھیکار اور سنڈرکشن ملے گا اس قانون سے دیکھیں مہیلاؤں کو ادھیکار دینے کی بات جو کرتی ہے حکومت کس نے کیا دیا مہیلاؤں کو آپ مہیمت ہے ہی نا منیپور کے اندر مہیلاؤں کو نیکٹ پریٹ کروائی گئی ان کا سموہی بلتکار ہوا کیا کیا حکومت ایک لفظ نہیں کہا اس کو پر ابھی یہاں پہ آپ کے اتو پردیش کے اندر دلیت مہیلاؤں ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہاترس میں کیا ہوا تھا اس پر کیا ہوا نیائے ملا ان کو یعنی عورت جس کے ساتھ مہیلاؤں کیا گیا اس کو جلایا گیا اس کا انتیم سنسکار کرنے کی اجازت نہیں دی گھر تو یہ دبل اسپیک ہے یہ آپ مہیلاؤں کے عدیقار کی بات کرتے ہیں اور مہیلاؤں کے ساتھ جو ڈسکرمیشن ہو رہا ہے جو ڈسکرمیشن ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی عورت انٹر آتے ہیں مہیلاؤں کے ریزوریشن کی بات کرتے ہیں وہ 33% ریزوریشن آج تک اس کو اس کو لاہو کرنے کے لئے کوئی سنسیر نہیں ہے اسی لئے تو برابری کی بات کی جاری ہے کہ سب کو برابر عدیقار ملے آپ لائینا پہلے ہیں جو باتیں آپ نے تیع کر رکھی ہیں پہلے اس کو تو امپلیمنٹ کیجئے 33% ریزوریشن دیجئے نا عورتوں کو اور عطم کا ساماج میں 50% پوپلیشن ہے نا 50% ریزوریشن دیجئے آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں آپ سپریم کورٹ نے کتنی بار سرکار کو فٹکار لگائی ہے کہ یو سی سی قانون لانے کی ہم تو سرکار صحیح بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا بزنس نہیں ہے یونیفارم سیویل کورٹ یونیفارم سیویل کورٹ لانا نہیں لانا یہ سرکار کا کام ہے اور سرکار کو بھی یہ کانسٹویشن کمپیل نہیں کرتا ہے آخری امید ہوتی ہے سپریم کورٹ جو ہے سرکار کو اسی گورنمنٹ نے یہ بات جواب میں یہ کافی ڈیویٹ کے اندر یہ آپ کا کام نہیں ہے ہم دیکھیں گے کیا تو یہ گورنمنٹ نے کہا یہی گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے تو یہ سنا آپ نے جو ہے سیویل یونین کورٹ ہے جو یو سی سی کو لے کے سبی کا الگ الگ مت ہے کچھ لوگ جو ہیں سپورٹ میں کچھ کا کہنا ہے کہ برابری کا ادھکار ملے گا تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے جو دیش ہے وہ بھی بھننتہ میں بسواس رکھتا ہے کئی سارے الگ الگ بھن بھن لوگ رہتے ہیں ان کے کلچر جو ہے وہ الگ الگ ہیں اس طریقے سے اگر یہ یو سی سی کا جو کانون آیا اس سے سارا جو ریلیجیس جو چیزیں ہیں ان کی بھننتائیں ہیں وہ ختم ہو جائے گا باقی اس پورے تمام مدے پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیمرمن آشیس کے ساتھ بیوٹی گری جانیت آواز